تقین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وصاحبِ القرآنِ المتین وحادِ المحتدین محمدِ النبیِ المتین وعلى آلِهِ وصحبِهِ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ اصوة حسنة صدق اللہ مولانا اللظیم ومن لغنا رسوله النبی اللہ مین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وزاکرین والحمدللہ رب العالمین غوثِ عظم ومنِ بِسَرُسَامَ مَدَدِي قِبِ الْعَيْدِي مَدَدِي قَعْبَاءِ اِمَا مَدَدِي قونین کا سکوم زن کی ذات سے متعلق ہے ہر کام کا اتمام جن کے کرداث سے مربوط ہے احترام و اکرام جن کا خاصہ ہے احتشام جن کی مہرِ نبوت سے منسلک ہے کل کائنات کا استحقاق جن کی رسالت سے جڑا ہے جن کے مقبول مذہب کا نام اسلام ہے قلبِ انام جن کے درِ دولت پہ جھکتے ہیں علماءِ اکرام جن کے نائبین ہیں علیاءِ ازوام جن کے در کے منگتے ہیں عوام کے مرام جن کی گفتار سے دل نواز ہے سلام و کلام جن کا شاہنِ شان ہے اس محبوبِ عبدقرار کی بارگاہِ زیوکار میں حدیعِ درود پیش کریں اللہم صلح علیہ اللہم صلح علیہ سجدنا شبیعنا نبینا بولانا بابانا ملجانا محمد اللہم صلح علیہ اللہم صلح علیہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے یا رسول اللہ صلح علیہ وسلم ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ہے تیرے ہوا خاؤں میں مرسل بھی نبی بھی ہے تیرے ہوا خاؤں میں مرسل بھی نبی بھی کونین تیرے زیرے اصل زیرے نگی ہیں تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اصرا یا رسول اللہ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اصرا آہا واہ واہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہیں تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہیں ہر ایک کو میسر کا اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کا اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے ہی ہی واہ واہ آخری شہر رکتے ہیں یہیں آکے قدم آلے نظر کے رکتے ہیں یہیں آکے قدم آلے نظر کے اس کوچے سے آگے نظمہ ہے نظمی ہے اس کوچے سے آگے نظمہ ہے نظمی ہے حضرات گرامی میں نے آپ حضرات کے سامنے مشہور معروف قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا مجھ سے قبل حضرات علماء کرام مشاہد کے عظام نے بہترین بیانات پرناسے کلمات سے آپ حضرات کو نوازا موضوع سخن یہ آیت اس لئے بنائی کہ مجھ سے قبل علماء نے قوم کی رہنمائی کے لئے ایک فکر دی ابھی حضرت قبلہ نے کہا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے حضراتِ گرامی یہ آئے کریمہ غزبہ خندق کے زمن میں نازل ہوئی اس کا حکم عام ہے اس کا شریف مطلب یہ ہے اے وفاداروں اے صدق و صفا والوں اے مومنوں تم میرے محبوب کی پیروی کرو میرا محبوب تمہارے بیچ میں نمونہ بن کر جا رہا ہے اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ داعی ہے یعنی وہ اعلان کر رہا ہے میرے محبوب کی پیروی وہ کرے گا میرے رسول کریم کی تباہ وہ کرے گا جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے میرے محبوب کی غلامی وہ کرے گا جو روز جزا پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے دوسرے مقامات پہ مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں محبوب آپ فرما دیں اے لوگو آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دوست بنا لے اللہ کے پیارے بن جاؤ تو آؤ میرے محبوب کی غلامی اپناؤ رسول معظم کی تباہ کرو رسول عظم کی پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا کیول محبت ہی نہیں اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا حضرات محترم کہیں قرآن نوریوں بخیرتا ہے مَا آتَكُمُ الرَّسُولَ فَخُزُوْهُوْ میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو ان تمام آیات کا مفہوم یہی ہے کہ وہی آدمی وہی وقتی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہے جس میں تین اوصاف جمع ہو تین وصف پائے جائیں ایک وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثیر کرتا ہو دوسرا یہ وہ رسولِ محظم کی تباہ اور پیروی کرتا ہو تیسرا یہ کہ اسے اللہ کی ملاقات پہ یقین ہو حضراتِ گرامی ہم غلامانِ محمدِ عربی ہیں الحمدللہ یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں ہم رسولِ کریم کی تباہ بھی کرتے ہیں رسولِ کریم کی ذات پہ یقین بھی کرتے ہیں رسولِ کریم کی بات پہ یقین بھی کرتے ہیں ہمارے لئے نبی مکرم کی حیاتِ طیبہ مشعلِ راہِ ہدایت ہے اس لئے کہا کہ رسولِ کریم کا ذکر کیا جائے عزت کے ساتھ کیونکہ نبی کا نام شامل ہے خدا کے نام کے ساتھ واہ 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 کیا کہنے وقت تنگ ہے قرآن گواہ ہے کہ نبی مکرم قدرت کے خوب صورت نمونہ ہے نمونہ اگر میں یوں عرض کروں تو موڈل کہا جائے مولانی سپلٹ ٹائٹل موڈل آئیڈیل آئیڈیل نمونہ میں پانچ خوبیاں ہوتی ہے ایک وہ مکمل ہوتا اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی توجہ رکھئے دوسرا نمونہ بیرونی غبار سے گرد و غبار سے پاک ہوتا ہے تیسرا نمونہ کو چھپایا نہیں جاتا اور چوتھا نمونہ کی تعریف کرنے سے نمونہ بنانے والا خوش ہوتا ہے پانچ خواہ نمونہ کے اندر نقص نکالنے سے نمونہ بنانے والا ناراض ہوتا ہے قرآن گواہ ہے نبی مکرم کی ذات پاک اللہ کی قدرت کا عظیم نمونہ ہے آپ ہر طرح سے مکمل ہے اور عوام میں نمائع مخلوق کے اندر نمائع ہیں اللہ رب العزت نے ہر طرح کے بیرونی غبار سے آپ کو پاک اور ساپ رکھا اللہ اکبر قبیرہ آپ کی تعریف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور رسول کریم کو عیبی بتانے والے پہ اللہ کا حضاب نازل ہوتا ہے بقدر تفصیل 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 کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک بتالہ نے اپنے محبوب کو ہر طرح کے ظاہری عیوب سے پاک رکھا جملہ باطنی عیوب سے پاک رکھا سر انور سے لے کر کے پاؤں کے ناکھون پاک تک سارا جسم نبوی پاک ہے بے عیب ہے بے مثل و بے مثال ہے پیشانی کا نور سبحان اللہ سہرہ چہرہ زہبہ چاند و سورت کو شرمندہ کرتا ہے پیشانی کا نور لا جباب ہے آنکہ نور کائنات دیکھتا ہے اور زبان اقدس کن کی کنجی ہے جنبش لفظ مردہ کو زندہ کرتی ہے رکھ سار انور قرآن کا ورک ہے سر پہ شفاعت کا سہرہ بندہ ہے عبرو کو میرا بے کعبہ سلام کرتی ہے سینہ اثرارِ الہی کا خزینہ ہے دستِ کرم جدر اٹھتا ہے دولت بخیر دیتا ہے قدمِ نا جدر جاتا ہے سکون مچل پڑتا ہے میرے امام نے کہا جس طرح چل دیئے ہیں جس رہا چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں حضراتِ گرامی قرآنِ کریم نے پہ کرے رسالت کا نقشہ اس طرح سے کھینچا نبی کا چہرہ وددہا نبی کی ظلف باللیلی زہ سجا اور نبی کے عبرو تہا ما انزلنا نبی کا سینہ کا مشکات فیہا مصبا نبی کا قلبِ منو نبی کی مبارک چشمِ انائت مَا زَاگَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا اور نبی کا مقام نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات محمد الرسول اللہ اور آپ کی نسبت یُحبِبْكُمُ اللَّهِ قرآن نے نبی کریم کی ناعت کا خطبہ پڑا ہے ہم غلامانِ مصطفیٰ ہے ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے دل ہے محب دل ہے یادِ شہِ عبرار کے لیے دل ہے یادِ شہِ بحر و بر کے لیے اور زباہِ ناتِ خیر البشر کے لیے اور زیرتِ مصطفیٰ مشعلِ راہ ہے ہر نفس ہر قدم ہر بسر کے لیے ہم پہ تم نے کیا اور یہ تمام ظلم وہ ستم سہے کر کے مسکرا کر کے مات سہتے فرمایا تم پہ آج کوئی سکتی نہیں کی جائے گی تمہیں بھی معاف کر دیا جا ہم کانیاب ہونا چاہتے ہیں تو کریں اور نمونہ 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 کی تعریف کرنے سے نمونہ بنانے والا خوش ہوتا ہے میں عرض کروں گا رسول کی حیاتِ پاک کا ذکر کرنے سے رسول کی روحِ پاک کا ذکر کرنے سے رسول کے جسمِ اقدس کا ذکر کرنے سے رسول کی ریاضت کا ذکر کرنے سے رسول کی نماز کا ذکر کرنے سے رسول کی میراج کا ذکر کرنے سے رسول کے ایمان کا ذکر کرنے سے رسول کی افعال کا ذکر کرنے سے آقا کریم کی زوزہِ محترمہ کا ذکر کرنے سے آپ کے صحابہ کا ذکر کرنے سے اور آلِ رسول کا ذکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے واہ واہ سبحان اللہ اپنے محبوب سروری کائنات کے توصل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک در پیغمبرِ اسلام کی زندگی ہے آخر میں صرف دو منٹ ارز کروں گا ایک طرف مردِ مجاہد اور ہمارے اصلاف کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہماری نسلوں کے ایمان کے محافظ سید مرشدی سیدنا غلام حسین شاہ جیلانی کی زندگی آپ پڑھیں اس مردِ مجاہد نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا اللہ اکبر قبیرہ ہم نے جو کچھ ہی نے دیا انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے ہمیں لوٹا کر کے عطا فرمایا آپ جڑ جائیں اور ان ریخزاروں کو کون جانتا تھا آتیس سال پیچھے جائیں ہم روٹی مانگ کے لاتے تھے دو دن کی کھٹی چھاچ ہمارے اساتیزہ نے میں مشکور ہوں اساتیزہ اکرام کا مربی اور محسن کا کہ انہوں نے کھٹی چھاچ تین دن کی کھائی اور سوکی روٹی کے ٹکڑے کھائے لیکن دنیا سے ایمان کا سودا نہ کیا اس جگہ پہ جھوپڑی میں رہ کر کہ محمدِ عربی کا دین پڑھایا رات ہو کے دن گرمی ہو کے سردی چوبیسو گھنٹے یہ مردِ مجاہد حسنین کریمین کی مبارک زندگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنین کی آسر اسوہ حسنہ کی آواز کو لبے کہتا ہوا جس گلی سے گزرا جس شہر سے گزرا جس کوچے سے گزرا اگر وہ مسجد بیران تھی تو آباد ہو گئی وہ دل رسولِ معظم کی مبارک محبت سے بیران تھے تو نظرِ قیمیہ ایسی فرمائی کے لوگ عاشقِ رسول بنتے گئے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور جملہ مشاعقِ عظام کو بلا کے یہ میسیج دیتے ہیں اس پر فتن دور کے اندر جملہ خانکائیں جملہ تنظیمِ تحریکِ مداریس کے حضرات علماء اکرام مشاعقِ عظام تشریف لاتے ہیں ایک ممبرِ نور پہ بٹھا کر کے یہ سیدی غلام اسے نے اعلان کیا کہ ٹوپی کے رنگ پر اور صافے کے اچادر کے رنگ پر پیٹ کے لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا نہ جائے عقیدہِ آلِ سنت کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت پڑی تو تمام رسول کے نائبین کو اکھٹا کر کے آپ نے میسیج دیا کہ مدرسے بنانا آسان ہے تحریکیں بنانا آسان ہے لیکن فیج سدی کیا جیسا رنگ چڑھانا یہ اور نہیں یہ محمدِ عربی کا فیضان ہے اور غلام حسین حضرتِ سیدنا غوثِ عظم کی عطا ہے اللہ کی حضب کی قسم اے راجستان والو یہ اللہ کا انام ہے ہم پر کہ ہمیں پانی میسر نہیں ہوتا تھا ہم تو اور ہمارے بچے سکچا اور تعلیم کے لیے تڑپتے تھے انہوں نے دینی اور تعلیمی قلعے تعمیر کر کے ہمیں یہ سندیس دیا ایک بن جاؤ نیک بن جاؤ جڑ جاؤ تعلیم کو عام کرو رسول اللہ کے عصوے حسنہ کو اپنا لو دنیا کی دولت اور تاجوری تمہارے پاؤں کی فٹبال بن جائے گی بے شک استغفراللہ یا ربی من کل زمبیوں واتو بولے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل پیراہ ہونے کی توفیق اتا فرمائے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں جہاں کیا چیز ہے لوہ کلم تیرے ہیں میرے کہنے میں بولنے میں کچھ لگجیشیں گلتیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو گواہ بنا کے میں اللہ کی دبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے استغفراللہ یا ربی من کل زمبیوں واتو بلے اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمد عبدہو ورسول السلام علیکم ورحمت